اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس کیسے ہیں آج عام طور پہ آثورٹی اور پاور کے درمیان ڈیفرنس کو بیان کیا جاتا ہے یا ان کے آپس کے تعلق کو بیان کیا جاتا ہے آج میں آپ کو آثورٹی اور لیجیٹمیسی کے آپس کے تعلق اور ڈیفرنس یا جو موازنت ہے وہ بتاؤں گے آثورٹی ایک جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آثورٹی حکومت کے پاس موجود ایک ایسی طاقت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ بائنڈنگ کمانڈ دے سکتی ہے بائنڈنگ issues دے سکتی ہے obligatory کمانڈز دے سکتی ہے اور بائنڈنگ agreement کر سکتی ہے اس قسم کی پاور کو طاقت کو جو حکومت کے پاس ہوتی ہے اس کو آثورٹی بولتے ہیں جتنی زیادہ پاور حکومت کے پاس ہوگی آثورٹی والی پاور حکومت کے پاس ہوگی ی یعنی اتنا زیادہ ان کے پاس یہ موقع موجود ہوگا کہ انہیں کسی قسم کا قوارسیو یعنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا اپنے رولز اور ریگولیشنز کو اپلائی کرنے کے لیے اپنے قوانین یا اگریمنٹس کو اپلائی کرنے کے لیے 1988 میں کینیڈا میں الیکشنز ہوئے اور اس الیکشنز کے دوران جو کیمپین چل رہی تھی وہ کیمپین تھی کہ ہم سری ٹریڈ امریکہ کے ساتھ اگریمنٹ کریں یا نہ کریں اب اس میں کنزورپٹیوز جو تھے وہ جیت گئے اور کنزورپٹیوز ہی اس چیز کو لے کے چل رہے تھے اور انہوں نے پھر جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے اس چیز پہ اگریمنٹ کر لیا مینز ٹو سے کہ جب انہوں نے یہ اگریمنٹ کیا تو عوام میں پاس بھی یہ ایک بڑی ذہنی طور پہ وہ اس طرف ٹلٹڈ تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ووٹ ہی اس چیز کے لیے دیئے تھے تو حکومت کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے جتنی زیادہ آتھارٹی ہوتی ہے جیسے کہ تھومکہ آمز آبس کہتے ہیں کہ حکومت جتنی پاور فول ہوتی ہے وہ اپنے سٹیزن کے لیے اتنی بہتر مواقع پروائیڈ کر سکتی ہے سیکیورٹی پروائیڈ کر سکتی ہے تو پاور جو ہے حکومت کے پاس جب پاور آتی ہے تو اس کو آتھارٹی ہی کہتے ہیں تو تھومکہ آبس کے الفاظ ہی ہم رپیٹ اگر کریں تو تھومکہ آبس کے الفاظ میں طاقتور حکومت بہتر سٹیزن شپ پروائیڈ کر سکتی ہے اپنے اپنی عوام کو تو طاقتور حکومت اتھارٹیٹیو یعنی وہ والی اتھارٹیٹیو نہیں اتھارٹی جس کے جو جو رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کر سکتی ہے جو قوانین کو بہتر طریقے سے اپلائی کر سکتی ہے اور عوام کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس obligatory command کو ہم نے اوہے کرنا ہے اور اس کو disrespect نہیں کرنا اپنس حابس کی ہی بات کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو جو گورنمنٹس ہیں وہ اتھارٹی استعمال کرتی ہیں domestic rules and regulations کو اور domestic جو stability ہے اس کو maintain کرنے کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے اتھارٹی ہی گورنمنٹ کو یہ chance بھی پروائیڈ کرتی ہے کہ وہ citizens کے لیے بہتر rules and regulations بنا سکے اب جب وہ rules and regulations بناتے ہیں تو عوام کے پاس بھی یہ چیز یہ idea موجود ہوتا ہے کہ جو بھی rules and regulations ہمیں بتائے جا رہے ہیں یا ہم پہ لاغو ہیں تو ہم نے ان کو obey کرنا ہے اور اگر ہم نے ان کو obey نہیں کیا تو ہمارے اوپر coercive methods use کیے جا سکتے ہیں ہمارے اوپر طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے اور وہ یہ کہ عوام تب تک ہی حکومت کی authority کو مانتی ہے یا کسی بھی rules and regulations کو مانتی ہے جب تک کہ انہیں پتا ہے کہ حکومت کی authority ہمارے اوپر بلکل ٹھیک ہے اب ہوتا گیا ہے کہ اگر حکومت کی authority عوام نہیں مانتی عوام سمجھ دی ہے کہ حکومت کیا کا یہ کیا گیا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ اس authority کو چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت لیک کر رہی ہے یا اس کے پاس پوری authority نہیں ہے یہ بنوانے کے لئے تو وہ اس کو obey بھی نہیں کرتے اس پہ ہم آج 2023 میں یہ example اگرز 2023 میں یہ example آج کل کے ٹائم میں یہ دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بجلی کے بہران کی وجہ سے اور بیسیکلی بجلی کا بہران بجلی کے آنے اور جانے سے بھی زیادہ بجلی کے بلز کے حوالے سے ہے جس کے اندر ٹیکسز کی بہت زیادہ شرعہ موجود ہے اور اس وقت عوام بجلی کے بلوں کو جلا رہے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں دیکھیں authority اگر موجود ہے تو یہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ حکومت کے دیے گئے بجلی کے بل یا اس کے اندر ٹیکس بھی موجود ہیں اگر تو وہ اس کو pay نہ کریں کیونکہ یہ وہ obligation ہے جو انہوں نے ادا کرنی ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے جو ابھی تھوڑ در پہلے بھی میں نے بتایا کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ authority جو حکومت ہمارے اوپر استعمال کر رہی ہے بجلی کے بلوں کی شکل میں یہ غیر ضروری ہے اور یہ authority ہم نہیں مانتے اس authority کے نام آننے کی وجہ سے law and order کی situation create ہو رہی ہے اور عوام سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں بجلی کے بلز جلا رہے ہیں عوام کو جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹیکسز کی شکل میں ہم سے ساری چیزیں ریسیب کی جا رہی ہیں جبکہ اس ملک میں شرافیہ کا وہ بڑا چنک بھی موجود ہیں جو ہمارے نام پہ یا ہمارے ہوتے ہوئے ہم ان کے ٹیکسز پہ کر رہے ہیں اور ان کے بلز کی شکل میں جو انہیں ٹیکس فری ہیں بجلی فری ہے بہت سارے لوگوں کو حکومت اور ان کو وہ اشرافیہ کی شکل میں سمجھتے ہیں کہ یہ اشرافیہ کی شکل میں موجود رہے ہیں اور ان کے بلز بھی ہم ہی بھر رہے ہیں اس شکل میں بھی اس اویرنس کی وجہ سے بھی وہ اس اتھارٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب دیکھیں اسی اتھارٹی کے اندر ایک اور کانسپ بھی ہے اور وہ ہے اتھارٹیٹیو گورنمنٹ کا جب عوام کو لگتا ہے کہ یہ پرٹیکلر حکومت ہماری ویل فیر کے لیے نہیں ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم جو بھی جیسا بھی جس طرح سے بھی فیصلہ کریں عوام کا کام ہے کہ اس کو ماننا ہی ماننا ہے اب وہ اس طرح کے کام کس طرح سے نکالتے ہیں مثال کے طور پہ وہ فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں کرنے دیتے مثال کے طور پہ وہ ایسے قوانین پاس کرتے ہیں جس کے اندر حکومت وقت یا کچھ پٹیکلر اداروں کے خلاف بولنے والوں کو جیلوں میں بھیجا جا سکتا ہے اگر وہ حکومت کے امپلوئی ہیں تو ان کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں اور اگر وہ نہیں ہیں تو ان کو پرٹیکلر سزائیں دی جا سکتی ہیں اور ان کو فری سکیچ یا حکومت کے اوپر تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا تو اس قسم کی تمام جو بھی حکومتیں ہیں وہ پھر اتھاریٹیٹیو حکومتیں کہلاتی ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اتھاریٹی میں اور اتھاریٹیٹیو حکومت میں فرق ہوتا ہے اتھاریٹی کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اتھاریٹی حکومت کا ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپلائی کرواتی ہے اور آپلیگیشنز کرواتی ہے جو عوام ہیں جو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس رولز اینڈ ریگولیشنز کو ماننا ہے اتھاریٹیٹیو گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس نے جائز نہ جائز ہر قسم کا جو فیصلہ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہو یا نہ ہو اس نے وہ منوانا ہی ہوتا ہے تو دونوں چیزوں میں فرق ہے اتھاریٹیو گورنمنٹ جو ہے وہ کوارسف اور نون کوارسف دونوں قسم کے میتھرز یوز کر سکتی ہے اپنے فیصلوں کو منوانے کے لئے یعنی اگر انہوں نے کچھ عوام کی فلاح و بے بوت کے لئے کام کیا ہے وہ تو مان ہی جاتے ہیں بغیر کوارسف میتھر یوز کیا ہوئے لیکن کچھ ایسے معاملات جس میں وہ چاہتے ہیں کہ عوام ہر حال میں آپلیکیشن کرے اور مانے اس چیز کو تو اس کے لئے وہ کوارسف میتھر بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن اتھاریٹی جو ہے صرف جو گورنمنٹ کے پاس بینلی قانونی پاور موجود ہوتی ہے اس کے اندر وہ صرف قوارسف میتھر یوز نہیں کرتے بلکہ قوارسف میتھر آنے کی نوبت ہی بہت کام آتی ہے جب آؤپ آم آتھاریٹی سے لبریز حکومت ہوتی ہے اب لیجیٹیمیسی کی طرف آتے ہیں لیجیٹیمیسی بہت ہی کلوز لی لینکڈ ہے آتھاریٹی کے ساتھ کیونکہ authority وہ طاقت ہے جس کے ذریعے حکومت اپنے فیصلے بنواتی ہے لیکن legitimacy وہ طاقت ہے جس کے ذریعے حکومت عوام سے willingly اپنے فیصلے بنواتی ہے مثلا جب عوام کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جس کی حکومت ہے وہ جائز ہے یعنی legitimate ہے تو وہ زیادہ willingly زیادہ مطلب بہتر طریقے سے ان کی بات بھی سن لیتی ہے اور مان بھی لیتی ہے لیکن اگر انہیں یہ فیل ہو یہ محسوس ہو کہ جو حکومت آئی ہے وہ حکومت جائز نہیں ہے اور ہم ان کی باتیں نہیں مانتے یا یہ حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی ہے تو وہ اس کو چونکہ legitimate نہیں سمجھتے تو اس لیے وہ ان کی authority کو بھی ماننے کے لیے دلی طور پر راضی نہیں ہوتے جیسے کہ دیکھئے جب پاکستان کے اندر ابھی یہ خان صاحب کی حکومت کو جب change کیا گیا تو اس وقت عوام کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی تھی اور ابھی بھی سمجھتی ہے کہ وہ ایک important حکومت ہے اور ہم اس حکومت کو legitimate نہیں مانتے اور ہم اس حکومت کے فیصلے بھی نہیں مانتے اور اسی طرح سے عوام کی نظر میں اگر کسی بھی حکومت یا حکومتی لیڈر کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ان کے جو adherent ہیں یا ان کے جو پیروکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لیڈر یا ہماری party یا ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور اس صورت میں جو حکومت آئی ہے وہ حکومت legitimate نہیں ہے اور وہ حکومت اس حکومت کی authority ہم نہیں مانتے اب مثال کے طور پر اگر ہم 1991 میں ہیٹی کے اندر ایریسٹیڈ کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی ان کے حکومت میں چونکہ انہوں نے کو کر دیا تھا اور ان کے elections کو دنیا نے نہیں مانا تھا کیونکہ دنیا جو democratic world ہے وہ مارشل لائی حکومتوں کو یا authoritative حکومتوں کو یا military dictators کی حکومتوں کو نہیں مانتی اور انہیں ناپسند کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہاں پہ elections جو ہیں وہ authoritative regime اگر قرابی رہی ہے تو free and fair elections ہو نہ کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کے آسکے تو ہوا یہ کہ 1994 میں United nations میں United States کی سربراہی میں یہ چیز انشور کرائی گئی کہ ہیٹی کے اندر الستید کی حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ free and fair elections کرائے اب اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کی حکومتیں جو ہیں وہ شروعاتی دور میں تو کچھ نہ کچھ لیجٹمیسی کو برقرار رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور برقرار رکھ بھی باتی ہیں لیکن وہ زیادہ عرصے تک legitimate نہیں رہے باتی عوام ہی انہیں نکلنے پہ مجبور کر دیتی ہے اگر آپ پاکستان کے اندر اس کی مثالیں دیکھیں تو پاکستان میں no doubt بہت زیادہ مارشلائی دور رہی ہیں بہت زیادہ miltry ڈکٹیٹرز رہے ہیں authoritative regimes رہی ہیں لیکن بالاخر عوام کی طاقت سے ہی انہیں باہر نکالا گیا ہے وہ وہ ایوب خان ہوں وہ زیادہ الحق ہوں یا وہ پرویز مشرف ہو یہ کبھی بھی یہ تینوں جو ہیں وہ کبھی بھی خود نہیں گئے بلکہ عوام کی طاقت اور عوام کا سمندر ہی انہیں لے ڈوبا تھا عوام کی طاقت کے ذریعے ہی انہیں حکومت سے بے دخل کیا گیا تھا اور انہیں یہ مجبور کیا گیا تھا کہ وہ حکومت کو چھوڑیں یہاں پہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آتھارٹی اور لیجیٹیمیسی کے اندر فرق کیا ہے لیکن ایک چیز آپ یاد رکھئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں پاور اور آتھارٹی میں فرق ہے اور پاور آتھارٹی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے لیکن آتھارٹی لیجیٹیمیسی کے بغیر ہو تو سکتی ہے لیکن اس کو کوئی مانتا نہیں ہے یعنی جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی کہ آتھارٹی چونکہ آپ حکومت میں ہیں آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کروانا چاہ رہے ہیں لیکن اگر عوام آپ کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانتی تو وہ کبھی بھی آپ کی آتھارٹی کو نہیں مانیں گی آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ فرق پتا چل گیا ہوگا کیونکہ میں نے ایکزامپلز آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے پاکستان کے ریفرنس پر اور انٹرنیشنل ریفرنس میں بھی بتانے کی کوشش کی ہے اور آسان الفاظ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے آئی ہوب آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو اسی طرح کی کوئی کونسیپٹس جو ملتے جلتے ہوں وہ جاننے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا شکریہ شکریہ